مرحبا اللہ علیہ وسلم میں ہوں زونیا خان اور آج آپ لوگ کے لے کے آئیں گے سویٹ سی مزیدار سی ریسیپی ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریگویسٹ ہیں اگر آپ لوگ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم آپ کو بتاتے جائیں ایک لیٹر ہم نے دودھ لیا ہوا ہے ایک پاو ہم نے کھویا لیا ہوا ہے فوڈ کلر لیا ہوا ہے ہم نے ایک دیکھچے لیے ہم نے میڈیوم فلم رکھا ہے دودھ اس میں ڈال دینا ہے دودھ کے اوبالانے تک ہم میٹ کرتے ہیں قریبا اوبال چکے اب ہم اس میں سرکا ڈالیں گے تھوڑ دھوڑا کر کے ستھارا بہت ہلکی سے ہم نے اس میں چمچھی ہلانی ہے دودھ پھٹنا سٹارٹ ہو گیا ہے پڑ چکا ہے اب ہم نے ایک چھانے میں اس کو چھان لینے اور اس کی اوپر ہم نے پانی جو ہم اڑھا دینا ہے جو ہم نے سکتے ہیں اور اب ہم اس میں پانی نکل جائے اور اس میں پانی بلکل نہیں چھوڑنا دبا کہ اس کو نچوڑنا ہے اس کو نچوڑ دیا پانی بلکل نہیں چھوڑنا ہے اب ہم نے بڑی سی پڑاتھیں کو رکھا ہوا ہے اب ہم اس پہ ڈالیں گے کھشک ملک تقریبا ایک کٹوری بریس میں ڈالیں فوڈ کلر ہادی چمچ وینیلا ایسن دو سے تین کتری اس کو ہم نے ہاتھ کی مدد سے اتنا مسلنے اتنا مسلنے کی بلکل سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں کس طرح کر کے تقریبا 15 سے 20 من ہم نے اس کو اس طرح بلکل سوفٹ برانا ہے بہت ہاتیلی کی مدد سے بہت زیادہ اس کو ہم نے مسلنے جو ایک پاو کھویا لیا تھا اب ہم نے اس میں وہ مسلنے ہیں بہت اچھے طریقے سے بلکل سوفٹ بنانا ہے اس کو بہت زیادہ سوفٹ اور دیکھیں کتا زبردستہ ڈوبن کے جو بھی ریسیو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں اپنا ایسی پریزینٹ کر رہی ہوں اور آپ لوگ کو اچھے لگیں بہت زیادہ سوفٹ اور زبردست بن کے بٹر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم ہینڈ کی مدد سے اور یہاں پہ ہم نے پہلے لگا دے لیں یہاں پہ ہم نے اس کی گول گول بول بنانے اور یہاں رکھتے جانے ہیں ہم نے ہینڈ پہ مکھن لگا لیا اب چھوٹے چھوٹے ہم نے اس طرح کی بول بنانے ہیں بلکل بھی ہاتھوں کے ساتھ اچھی پک نہیں رہا بہت پیارا اور اس دبردستہ جو ہم نے بنا لیا ہے ہم نے کچھ بول بنا لیا ہے اور کچھ ہم نے اس آنچے میں بنا لیا ہے شیرہ بناتے ہیں لیڈو کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی ریسپی بنے گی اگر آپ لوگ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بہت طرح شیئر کیجئے اس میں چینی ڈاکتے ہیں اور دو الائچیاں چھوٹی الائچی اس طرح کر کے وینیلہ ایسن کے تین سے چار کتری پانی چینی چینی کم دھی پانی چینی خرکتے ہیں غشان مکھن لیے تھوڑا سا تقریباً چھوٹی چمچ ایک آپ گھی بھی لے سکتے ہو بلزی پہنے کرتا ہے چینے کو ہم نے گلا دینا چھتری سے پیار ہو چکا ہے اس میں ہم نے جو لڈو بنائے ہیں ایک ایک کر کے اس طرح کر کے ہم اس میں ڈالتے جاتے ہیں میڈیوم فلیم پر لڈو ہم نے ڈال دی ہیں اس کو ہم نے ڈھگ دینا ہے فلیم بلکل میڈیوم رکھنی ہے تاکہ یہ بہت اچھی سی پھول جائے اور ہم چیک کریں گے دیکھیں کتنے پیارے بڑھ رہے ہیں اور اوپر کی طرف آ رہے ہیں ہم نے ڈالتے چھوٹی لی ہے تاکہ شیرہ سب میں ایک جیسے برابر ہو جائے لڈو ہمارے بلکل تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کی فلیم بند کر دی ہے اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں پھر سرپ کرتے ہیں یہ بہت سوفٹ اور زبردستے رزگولے تیار ہو چکے ہیں اس کو ہم فریج میں رکھیں گی میری یہ ریسیپی اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بہت سارا شیئر کیجئے